آج کا کوشن یہ ہے کہ جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ میوزک غلط ہے اور ہم اس کو سننا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کسی ایسے فنکشن پہ کسی شادی کے فنکشن پہ جانا پڑ جائیں کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا پڑ جائیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ پہ گانے لگیں ہوں سانگز لگیں ہوں اور ہم اس کو بند بھی نہیں کروا سکتے اور شادی ہم چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے کیونکہ کسی قریبی کی شادی ہے تو اس وقت ہم کیا کریں اوپر یہ حد لگو کر دی کہ انشاءاللہ کہ میں اب یہ نہیں سنوں گی اس کے بعد یاد رکھیں تین درجے ہیں پہلا یہ کہ آپ کسی غلط کام کو ہوتا دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ سے رکیں نمبر ٹو آپ اس کو زبان سے رکیں اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اس گناہ کو دل میں برا جانے یہ کمزور درجہ ہے لیکن بعض اوقات ایسے سیٹویشن آ جاتی ہے کہ نہ آپ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے رکھ سکیں نہ ہی اتنی قوت رکھتے ہیں کہ زبان سے رکھ سکیں تو آپ اس برائی کو دل میں برا جانے اب وہ ایسا فنکشن ہے جس میں آپ کو چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتی تو آپ یہ کر سکتی ہیں سپوز آپ برائیڈل روم میں چلے جائیں جہاں پہ سانگز نہیں لگے لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا رب العالمین اس کو بند کروا دیں اور آپ نے کانشیسلی سانگز نہیں سنے یعنی اپنے آپ کو اس میں انوال نہیں کرنا کہ آپ سنتے جائیں بلکہ آپ نے اپنا فوکس آپ نے اٹینشن جو ہے وہ شفٹ کر دنی ہے آپ کسی سے باتیں کرنے لگ جائیں کسی سے کوئی دین کی بات کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا دھیان ان گانوں کی طرف نہ رہے اور بے شک یہ ایک کمزور درجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو جڑ سے اکھار دیں اس بیماری کو اور ہمارے ریسٹورنٹس میں اور شادی ہال میں گانے نہ لگیں آمین